دوستو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ زمین کا 71 فیصد حصہ پانی اور صرف 29 فیصد حصہ خوشک زمین ہے حد نگاہ تک پہلے ہوئے یہ سمندر کتنے وسیع ہیں اور ان کے ساحل کن ممالک سے ملتے ہیں اس بات کا پتہ لگانا تو مشکل کام نہیں ہے اصل کام تو ان کی گہرائیوں میں جانا ہے ان گہرائیوں میں جانے کے لیے جدید سائنسی آلات کی مدد درکار ہوتی ہے اور اس کے بغیر شاید یہ ممکن نہیں یہ سمندر گہرائی کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں بلکہ کہیں کچھ سو میٹر گہرے اور کہیں بہت ہی زیادہ گہرے ہوتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو سمندر میں گیارہ کلومیٹر تک ڈیپ ایک ایسی ہی جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس جگہ کیا ہے کون لوگ ہیں جو اس جگہ تک جا چکے ہیں اور یہ لوگ کیسے وہاں پہنچیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری معلومات آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے دوستو اس جگہ کا نام ہے میریانا ٹرینچ اور اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ مغربی بحر القاہل یعنی ویسٹرن پیسیفک اوشن میں میریانا آئی لینڈ کے قریب واقع ہے اس کا دوسرا نام چیلنجر ڈیپ بی ہے اور اس کی گہرائی گیارہ کلومیٹر ہے 23 جنوری 1960 کو امریکن نیوی کے لیفٹیننڈ ڈان ویلش اور ان کے ساتھ سیڈزر لینڈ کے ایک انجینئر جیکس پیکارڈ پہلی دفعہ میریانا ٹرینچ کی تحت تک گئے اس کے بعد بہت لوگوں نے جانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہوئے ہوں گے لیکن ظاہر ہے دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو سب سے پہلے کوئی کارنامہ سرانجام دیں انسان کے جسم پر ہوا کا ایک خاص دباؤ ہوتا ہے سطح زمین پر یہ دباؤ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لیکن جیسی ہی آپ سطح زمین سے نیچے جائیں گے یا پانی میں نیچے کی طرف جائیں گے تو یہ دباؤ بڑھنے لگتا ہے کوئی بھی سویمر یا ڈائور جب پانی میں جاتا ہے تو دس یا پندرہ فٹ تک وہ یہ دباؤ محسوس نہیں کرتا لیکن اس سے نیچے جانے کے لیے آپ کو سب میرین سوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا جو کہ سکوبا ڈائورز استعمال کرتے ہیں لیکن یہ سب میرین سوٹ بھی آپ کو صرف ساٹھ سے ستر فٹ تک نیچے جانے میں مدد دے گا لیکن میرینہ ٹرنچ کی گہرائی میں جانے کے لیے ایک خاص قسم کی کیپسول کی شکل کی طرح عبدوز کی مدد لی جاتی ہے اس کو ڈیپ سمرجنس ویکل یعنی ڈی ایس وی کہتے ہیں یہ سولہ گھنٹے تک پانی میں رہ سکتا ہے اور پانی کا شدید دباؤ لمبے عرصے تک بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتا اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یہ سو گھنٹے تک اس کے اندر موجود عملے کو اکسیجن سپلائی کر سکتا ہے میریینہ ٹرنچ میں نیچے تک جانے کے بعد ہمیں بہت سے سمندری جانوروں کے بارے میں معلوم ہوا جن کا ذکر ہم نے پہلے یا تو سنا ہی نہیں یا بہت کم سنا ہوگا مثال کے طور پر دو سو فیٹ نیچے جانے کے بعد اور کا نامی ویل مچھلیوں کا بسیرہ ہے یہ ایک بہت عام ویل فش ہے جو دنیا کے کسی بھی سمندر میں پائی جاتی ہے لیکن جیسے جیسے آپ مزید نیچے جائیں گے تو آپ کو بہت سی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تین سو اسی فیٹ نیچے جانے کے بعد جائنٹ پیسیفک آکٹوپس رہتے ہیں اس کے بعد روشنی بہت کم ہو جاتی ہے اور چار سو نوے فیٹ نیچے جانے کے بعد صرف ایک فیصد روشنی رہ جاتی ہے چھ سو فیٹ یعنی دو سو میٹر نیچے آنے کے بعد آپ کو جائنٹ اور فش دیکھنے کو ملے گی یہ چھتیس فیٹ تک لمبی ہوتی ہے ان کا وزن دو سو ستر کلو گرام تک ہوتا ہے سولہ سو فیٹ نیچے جانے کے بعد آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جانور بلو ویل دیکھنے کو ملے گا یہ کم گہرے پانی میں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ نیچے رہنا پسند کرتے ہیں اور خوراک کی تلاش میں یہ کم گہرے پانی میں جاتے ہیں بلو ویل کی ایوریج لمبائی بتیس میٹر تک ہوتی ہے اٹھائیس سو فیٹ نیچے آنے کے بعد یعنی آٹھ سو پچاس میٹر نیچے بلکل اندیرہ ہو جاتا ہے اب آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ برج خلیفہ کی لمبائی کے برابر پانی میں نیچے تک آ چکے ہیں یعنی اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ برج خلیفہ کو اس جگہ کھڑا کر دیا جائے اس کا ٹاپ پانی کی بلکل سطح کو ٹچ کرے گا اب بات کرتے ہیں تین ہزار فیٹ نیچے کی جہاں پہ جائنٹ سکوڈز رہتے ہیں یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ایک فوٹ بال کے سائز کے برابر ہوتی ہے اس کے بعد میریانر ٹرینچ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جسے میڈ نائٹ زون کہتے ہیں یہاں بہت ہی زیادہ اندیرہ ہوتا ہے اور اس جگہ اٹموسفیرک پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس ڈی ایس وی یعنی ڈیپ سب مرجنس ویکل کے بغیر یہاں ہوتا تو اس کا جسم سیکنڈوں میں پھٹ جاتا چتیس سو فیٹ نیچے ویسٹ ماتا نامی آتش فشاہ ہے دو ہزار نو میں ایک ریموٹ سے کنٹرول ہونے والے سب میرین کے ذریعے اس آتش فشاہ کے پٹنے کی ویڈیو بھی بنائی گئی تھی چار ہزار پانچ سو فیٹ یعنی ڈیرڑ کلومیٹر نیچے وائٹ شارکز بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک تو ان کی نظر بہت کمزور ہوتی ہے اور دوسرا یہاں اندھیرہ کافی ہوتا ہے اس لیے یہ سومنے کی صلاحیت سے اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ شکار ان سے کتنا دور ہے اور بڑی آسانی سے اس کو مار دیتی ہے سات ہزار فٹ نیچے جانے کے بعد بلیک ڈراغن فش نظر آتی ہے خوفناک شکل اور نکیلے دانتوں والی یہ مچھلی سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے یہ محض پانچ سے پندرہ سنٹی میٹر تک ہی لمبی ہوتی ہے تیرہ ہزار فٹ نیچے آنے کے بعد اٹموسفیرک پریشر دس سے پندرہ ہاتھیوں کے وزن کے برابر جتنا ہو جاتا ہے پندرہ ہزار فٹ نیچے ایک اور عجیب و غریب مچھلی انگلر فش نظر آتی ہے اور اتنی ہی گہرائی میں بلیک سویلور نامی مچھلی بھی پھائی جاتی ہے یہ مچھلی اپنے سائز سے تین گناہ بڑے شکار کو بھی بہ آسانی نگل جاتی ہے انیس ہزار فٹ یا چھے گلومیٹر نیچے ایس ایس ریو گرینڈ نامی ایک سمندری جہاز کا ملبہ نظر آئے گا یہ سمندری جہاز ورلڈ وار ٹو یعنی دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں ڈوب گیا تھا اور پچپن سال بعد اس کا ملبہ ملا مزید نیچے جانے کے بعد آپ کو کوئی سمندری مخلوق نظر نہیں آئے گی یہاں اٹموسفیرک پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ان کے لیے رہنا ممکن نہیں لیکن یہاں مایکرو آرگنزم ضرور ہوتے ہیں جو انسانی آنگ سے نہیں دیکھے جا سکتے گیارہ کلومیٹر یعنی تقریباً چتیس ہزار فٹ نیچے میریانی ٹرینچ کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور ڈی ایس وی اس جگہ لینڈنگ کرتی ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ ماؤنٹ ایورسٹ کی لمبائی جتنی گہرائی سے بھی زیادہ نیچے آ جاتے ہیں فرض کرے کہ اگر ماؤنٹ ایورسٹ کو اس جگہ رکھ دیا جائے تو پانی کی سطح اس کے پیک سے بھی دو کلومیٹر اوپر ہوگی آج تک اس سے زیادہ گہرائی والی جگہ ڈسکور نہیں ہوئی لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں ان کا کل پانچ پرسنٹ حصہ ہم ڈسکور کر چکے ہیں جو کہ حیران کن حد تک کم ہے موسیقی